بلڈ ہیلپ گروپ کے آپ سنچالک ہیں؟ کتنے برسوں سے یہ سنچالک ہیں؟ بیسے دیکھا جائے تو بلڈ ہیلپ گروپ کئی برسوں سے نننتر جبورت مندلوگوں کے لیے نسوارچ رکھ تو لفظ کرا رہا ہے لیکن واتس اپ پر قریب ہمارے گروپ کو آٹھ یا دس برس کے قریب سمیں ہو گیا ہے آشوک نگرزلے کا سمات سے بھی سنگٹھن بلڈ ہیلپ گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے گروپ کے سنچالک پریش شروا نے ریڈیس میڈیا سے مخاطب ہوتیوں میں بتایا کہ ان کے سنگٹھن میں لگ بگ دو ہزار سدس سے جڑے ہوئے ہیں جو کی آشوک نگر کے ساتھ ساتھ انک شیطروں کے رہنے والے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جہاں بھی لوگوں کو رکت کی ضرورت پڑتی ہے وہاں ان کی ٹیم کے سدس لوگوں کی مدد کرنے پہنچ جاتے ہیں اور ضرورت مندوں کو رکت دان کر کے سماج کے ہر پائیدان کے لوگوں کی سیوہ اور سہیتہ میں تت پر دکھائی دیتے ہیں گروپ کے سنچالک پریش شرما کو بلڈ ہیلپ گروپ دوارا سماج کے پرتیج نسوار سیوہ بھاو اور انیکوں بار رکت دان کے اُتکشت کارے کرنے کے لیے الگ الگ منچوں سے سمانت بھی کیا جا چکا ہے ریڈیس میڈیا کے لیے شوک نگر سے شبن تیواری کیلئے پول سیوہ جہاں تک ہماری کوسس رہتی ہے مدد پردیس مدد پردیس کے باہر کوئی بھی پردیس ملدہ آل آور انڈیا سمجھ سکتے ہیں جہاں تک کوسس کر سکتے ہیں ماں تک کرتے ہیں سب جگہ آپ کا سمپرک سوٹر سب جگہ دو ایار سے ادک سدس ہمارے گروپ میں لیڈی ہوئے شہر میرے دوارا نہیں آپ سب لوگ ہیں گروپ کے سدس سے ان کے دوارے یہ سیوہیں چل رہی ہیں لوگوں میں کتنا سیوگ ملتا ہے آپ لوگوں کا بہت سیوگ ملتا ہے لوگ ہم سے جڑتے ہیں لوگ پہلے رکتدان کرنے سے کتر آتے تھے گھبرا آتے تھے اب لوگ اپنی جنم دن پر اپنی سادی کی سالگرہ پر اپنے بچوں کی سالگرہ پر رکتدان کرنے آگے آتے ہیں پہلے میلائیں رکتدان نہیں کرتی تھیں لڑکیں رکتدان نہیں کرتی تھیں جب دیرے دیرے اشک نگر بلیڈ ایلپ گروپ کے سادشوں سے پریرے توکہ لوگ رکتدان کے لیے آگے آ رہے ہیں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کے تارے شیوہ کے کوئی ریر آر کیس آیا ہو اور آپ کو تفقیل اس کی بیوستہ کرنی ہو اس میں کوئی لڑھان بغیرہ آنے کی کوئی سمباب نہ تو نہیں ہوئی ریر کیس بھی آتے ہیں اپنے پاس تو جو بھی کیس آتا ہے چاہاں وہ نگیٹیب بلیڈ گروپ ہو چاہاں پوجیٹ ہو ہو ہر کسی قیمت میں اس کو امسولپ کر کے ہی مانتے ہیں پرساسن کا آپ کے لیے کتنا سعیوگ ملتا ہے پرساسن کا سعیوگ ملتا ہے لیکن کبھی کبھی ابھی کچھ دن پہلے کی گھٹنا ہے یہاں پہ سرکاری اسپطال بلیڈ بینک میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو اپنے بلیڈ بیچ جاتے ہیں تو وہاں ہمیں دکھ ہوتا ہے تھوڑا سا ابھی آلی میں کچھ دنوں پہلے میرے سنگیان میں معاملہ آیا تھا میں نہیں جا کے دیکھا تھا اشوک نگر جلہ اسپطال کچھ کرم چاری ایسے لوگوں کے سمپرک میں جو بلیڈ بیچتے ہیں تو جب ہم لوگ آ جاتے ہیں تو ایسے لوگ بھاگے جاتے ہیں اور ہم لوگ نہیں ہوتے تو وہ آگے بلیڈ بیچ جاتے ہیں اس پہ میں میں سمجھتا ہوں پرساسن کو اور اسپطال پر بندن میں بہت جلدی کلیکٹر مہدہ کے کوئی گیاپن آبیدھن دینا چاہوں گا اس میں لکھت روپ سے سکایت کروں گا یہاں سا بند ہونا چاہیے پرابندن ٹھیک ہے جب بھی کسی کو ایسے ریئر بلیڈ گروپ کی جو بھت پڑتی ہے یا بلیڈ بینگوں میں بلیڈ اپ لابد نہیں ہوتا یہاں کے سبیل سرجان یہاں کے منیجر یہاں کے ڈاکٹر یہاں کی نرس ہیں یہاں کا اشتاب جو سمرپت ہیں وہ مجھے ڈائریکٹ پول کر کے اب گت کرا دیتے ہیں تو ان کی بیوستہ ہم کرتے ہیں جہاں کی بیوستہ ہیں چتنی بیوستہ ہیں بلیڈ بینگ کی تو ایسا سمجھ لو جس چیئر پر اپن رکھتدان کرتے ہیں قریب اس کو آدھا برس ہو گیا اس کا ایک ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے میں موقع پروپ سے آدھیکاریوں سے اور پرواریوں سے اس کی سکایت کر چکا ہوں باپ جود اس کے ابھی تک اس میں کچھ سدار نہیں ہوا ہے آگے بھی آپ کے دورے سیوہیں جاری نہیں ہیں بلکل جب تک جی بیتا تب تک نرن تر سیوہیں کر لیں بلکل جب تک